آپ تینوں کا بہت شکریہ اینے پیچھتر ڈسکا میں نون اور جنون میں تگڑا مقابلہ گورنمنٹ کالج برائے خواتین کے پولنگ اسٹیشن میں تحریک انصاف اور نون لیگ کے کارکنان آمنے سامنے آگئے ایک دوسرے کے خلاف نعرے لگائے اسلے کی نمائش پر پولیس حرکت میں آئی اور نو افراد کو گرفتار کر لیا لیگی امید بار نوشین افتخار نے سات مشکوک پولنگ اسٹیشن کی نشان دہی کر دی ڈسکا الیکشن میں دعوے اور الزامات شفاف انتخابات کے لیے انتظامیاں متحرک دورانے پولنگ اسلحی کی نمائش اور انتشار پھیلانے کے الزام میں نو افراد کو گرفتار کر لیا گیا اسمان ڈار گورنمنٹ کالج برائے خواتین پولنگ اسٹیشن کا جائزہ لینے پہنچے تو تحریک انصاف اور مسلمی قنون کے کارکنان آمنے سامنے آگئے ایک دوسرے کے خلاف خوب نارے لگائے لیگی امیدوار نوشن ابتخار نے سات مشکوک پولنگ اسٹیشن کی نشان دہی کی اور ریٹرننگ افسر کو تحریر طور پر آگاہ بھی کر دیا جس پر ریٹرننگ افسر نے پریزائرنگ افسران کو ذمہ دارانہ روائیہ رکھنے کی ہدایت کر دی زابطہ اخلاق کے خلاف فرضی پر الیکشن کمیشن نے فردوس آشا خوان لیگی امپی زشان رفیر اور مسلمی قاق کے رہنوا چودری سلیم یار کو شو کاؤز نوٹس جاری کر دی دو دن میں جواب جمع کرانے کی ہدایت کی گئی ہے دس کا الیکشن مسلمی اور تحریک انصاف کے ایک دوسرے پر الزامات میں شدت آگئی اسمان دار کہتے ہیں آج گولی چلے گی نہ خون بہے گا کیونکہ رانہ سنواللہ کے حلقے میں آنے پر پابندی ہے رانہ سنواللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ پی ٹی آئی نے گزشتہ انتخاب میں نتائج تبدیل کیے پریزائیڈنگ افسران کو اغواہ کیا آج ایسا کچھ نہیں ہو پائے گا دس کا الیکشن پر متوالوں اور پی ٹی آئی رہنماؤں کی لبزی گولہ بر اسمان دار نے الزام لگائے کہ رانہ سنواللہ نے گزشتہ انتخاب میں انتشار کھلائے آج وہ ایسا کچھ نہیں کرتے گی نہ ڈسکا میں گولی چلے گی نہ ہی آج ہون بہے گا اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج رانہ سنواللہ پر پابندی ہے ڈسکا میں آنے میں رانہ سنواللہ نہ اپنے اشتہاری جتھوں کے ساتھ اپنے ہواریوں کے ساتھ میں سمجھتا ہوں شر پسند ناصر کے ساتھ ڈسکا انہ سیمیٹی فائیو میں نہیں آ سکتے رانہ سنواللہ نے جیت کا دعویٰ کیا کہ پی ٹی آئی نتائج تبدیل کرنے میں کامیام نہیں ہوگی نہ کوئی پریزائیڈنگ افیسر اغواہ ہوگا اور نہ ہی کوئی ریزلٹ جو ہے وہ چینج ہوگا آج یہ وہ والی حرکت جو انہوں نے اس دن کی کہ انہوں نے پریزائیڈنگ افیسرز کو اغواہ کیا اور کاؤنٹنگ میں جو ہے اوہیرہ پیری کی وہ آج یہ نہیں کر سکتے لئے اسجد ملہی نے لیگی رہنماؤں پر ذابطہ اخلاق کی خلاف وردی کے الزام لگایا ان کے الیکٹڈ ایمن اے ایم پی ایز نے کچھ یہاں پہ پھر وہی گلومہ والی حرکت کرنے کی کوشش کی ہے فوری طور پہ ان کو ریسٹ کریں اگر نہ ہوا تو میں وان کر رہا ہوں کہ سیریس لڑائی ہو جائے گی ان کا کوئی کام نہیں ہے یہاں پیانا اگر آپ لوگ غیر قانونی کام کو نہیں روکیں گے تو مجبوراں ہمیں روکنا پڑے گا اتا تارل نے دعویٰ کیا کہ پی ٹی آئی نے الیکشن سے پرار ہونے کی کوشش کی جو ناکام ہو گئی ان لوگوں نے جو بدرمی کی اور الیکشن سے آج بھی بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ نہ کوئی وجہ ہے ان کو ڈر ہے کہ یہ الیکشن ہم ہاریں گے کیونکہ یہ مہنگائی کی خلاف ریفرینڈم ہے یہ اس کی جالی حکومت کی خلاف ریفرینڈم ہے